اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلب علموں امید ہے کہ آپ سب خیر و اپیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے اردو کا استاد مراد علی شاہ کیمرج پبلک سکول ان کالج خار اور آپ کو آج کی اردو گرامر کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید پیارے طلبہ آج ہم پڑھیں گے کہ جملہ کسے کہتے ہیں اور جملے کی اقسام کون سی ہیں پیارے طلبہ جملہ کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ لبز آپس میں مل کر جملہ بناتے ہیں جملہ صرف لبزوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس سے پورا پورا مطلب سمجھ میں آ جائیں جیسے یہ جملے دیے گئے ہیں احمد بہت محنتی لڑکا ہے علی ہمیشہ سچ بولتا ہے بچے کیل رہے ہیں لڑکوں نے شور مچایا محنتی لڑکا ہے محنتی لڑکوں نے شور محنتی لڑکا ہے جس سے پورا پورا مطلب سمجھ آ رہا ہے تو الپاس کا ایسا مجموعہ جس سے پورا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں پیارے بچوں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جملے میں الپاس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اگر جملوں میں الپاس کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا پقرہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کی کوئی معنی نہیں بنتے مثلا یہاں پر ایک پہ ترتیب الپاس دیے گئے ہیں کہ سے درخت چڑیا گئی اڑ تو یہ الپاس کا مجموعہ تو ہے لیکن اس کا مطلب سمجھ میں صحیح نہیں آ رہا پورا پورا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو ہم جملہ یا پقرہ نہیں کہہ سکتے اگر اس کو ہم ترتیب دے کہ چڑیا درخت سے اڑ گئی تو اس سے ہمیں پورا پورا مطلب سمجھ آ گیا اور یہ جملہ ہے دوسرا بھی دوسری مثال بھی دی گئی ہے کہ کھایا کھانا نے میں تو اس میں بھی الفاظ کی ترتیب صحیح نہیں ہے تو اس کو ہم جملہ یا پقرہ نہیں کہہ سکتے اگر اس کی الفاظ کو ہم ترتیب دے کہ میں نے کانا کھایا تو پھر ہمیں اس کا پورا پورا مطلب سمجھ آ جاتا ہے اور ہم اسے جملہ یا پقرہ کہہ سکتے ہیں تو اس بات کا آپ کو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے پیارے طلبہ جملہ کے جملے دو حصوں سے مل کر بنتے ہیں جملے دو حصوں سے مل کر بنتے ہیں جس میں پہلا حصہ ہوتا ہے مسنت اور دوسرا حصہ ہوتا ہے مسنت ایلے مسنت اور مسنت ایلے میں مسنت اور مسنت ایلے کون کون سے ہیں جس طرح جملے مسنت کی تاریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملے کا وہ حصہ جو ظاہر کرتا ہے کہ کسی شخص جگہ یا چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے مسنت کہلاتا ہے جسے اوپر دی ہوئے جملوں میں احمد علی بچے لڑکوں ماں مسنت ہیں ان جملوں پر آپ غور کریں یہ لکھا ہے علی ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اس میں علی مسنت ہے لڑکوں نے شور مچایا اس میں لڑکوں مسنت ہے بچے کیل رہے ہیں اس میں بچے مسنت ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس جملے میں ماں مسنت ہے اور مسنت علی سے کیا مراد ہے تو جملے کا وہ حصہ جو ظاہر کرے جو ظاہر کرتا ہے کہ کسی شخص جگہ یا چیز کے بارے میں کیا کہا گیا ہے مسنت علی کہلاتا ہے جسے اوپر والے جملوں میں بہت مہنتی رڑکا ہمیشہ سج بولتا ہے کیل رہے ہیں نے شور مچایا کہ خد موتل جنت ہے یہ مسنت علی ہے تو جملے دو اس سے مل کر بنتے ہیں ایک مسنت اور ایک مسنت علی جہاں جس طرح اس جملے میں احمد بہت مہنتی للکہ ہے تو احمد مسنت ہے جبکہ بہت مہنتی للکہ ہے مسنت الیہ ہے جس طرح علی ہمیشہ سج بولتا ہے تو علی مسنت ہے جبکہ ہمیشہ سج بولتا ہے اس جملے کا دوسرا حصہ آج سے مسنت الیہ کہتے ہیں اچھا جملے کی اگر قسموں کی بات کرے تو جملے کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہوتی ہیں تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی جو قسم ہے وہ ہے مصبت جملہ تو مصبت جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس جملے میں جس جملے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو وہ مصبت جملہ ہوتا ہے جیسے احمد محنتی لڑکا ہے علی کیل رہا ہے لڑکوں نے شور مچایا وغیرہ تو اس جملے میں اس جملوں میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو رہا ہے تو ہم اس طرح جملوں کو مصبت جملے کہیں گے اس کے علاوہ اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے منفی جملہ منفی جملہ سے مراد جس جملے میں جس جملے سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہو نہ ظاہر ہو وہ منفی جملہ ہوتا ہے جیسے احمد مہنتی لڑکا ہے لڑکا نہیں ہے تو اس میں کسی کام کا کرنا نہ کرنا یا نہ ہو ظاہر ہو رہا ہے دوسرا جملہ ہے علی کیل نہیں رہا تھا تو اس میں بھی نہیں استعمال ہو آئے تو یہ منفی جملہ ہے تیسرا جملہ لڑکوں نے شور نہ مچا جا یہ بھی منفی جملہ ہے سب کام نہیں کر رہے تھے یہ بھی ایک منفی جملہ ہے تم لاہور نہیں جاؤ گے یہ بھی ایک منفی جملہ ہے تو جس جملے سے کسی کام کا کرنا جس جملے سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہو نا سائر ہو وہ منفی جملہ ہوتا ہے اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف اور وہ ہے سوال یا جملہ سوال یا جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے وہ سوال یا جملہ ہوتا ہے جیسے کیا احمد مہنتی لڑکا ہے تو یہ سوال یا جملہ ہے کیا علی کھیل رہا تھا کیا سب کام کر رہے تھے کیا لڑکوں نے شور مچایا تم کہا جاؤ گے تو یہ سب سوال یا جملے ہیں سوال یا جملے کے آخر میں ہم سوال یا نشان لگاتے ہیں یہ آخر میں نشان لگا جا گیا ہے یہ ہر سوال یا جملے کے آخر میں لگا جاتا ہے یہ بات آپ ذہن نشین رکھ نہیں ہے تو پیارے بچوں یہ تا آج کا ہمارا سبق جملے کے حوالے سے جملہ کسے کہتے ہیں اور جملے کے اقصام کون کون سی ہیں تو امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہو چکا ہوگا انشاءاللہ کل اپنی نئی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے استاد مرواد علی شاہ کو اجازت دیں اپنی ڈیر ساری دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا والسلام